اسلام علیکم میں ہوں بابر شید پتوکی سے آج کی جو ویڈیو اس میں بات ایسے پودوں کے متعلق کریں گے جو کہ پودے ہم دسمبر سے لے کے جنوری فیوری مارچ تک لگاتے ہیں لیکن ان پودوں کا ہم نے تیار ایسے طریقے سے کر لیا کہ آپ پورا سال جب چاہے لگا سکتے ہیں ویسے تو سیزن ہوتا ہے دسمبر جنوری فیوری میں لیکن تین مہینے نکال کے آپ جب چاہے گرمی میں لگا لیں چاہے آپ سردی میں لگا لیں دھر میں لگائیں فام میں لگائیں کمرشل لگائیں ٹھیک ہے اپنے شوق کے لیے لگائیں انشاءاللہ ساری جو معلومات ہیں آپ کو اس ویڈیو میں ملے گی اور جس بھائی کو جتنے بھی پودے چاہیے جس بھی ورائیٹی کے بودے چاہیے فروٹ آلی ورائیٹی خاص کر کے تو یہ ویڈیو خاص کر کے ان بھائیوں کے لیے ویڈیو کا آپ آخر تک دیکھیں اور یہ آپ کو جتنے بھی پودے نظر آ رہے ہیں سارے کے سارے جو پودے ہم نے گرو بیگ میں بڑے شاپر میں لگائے ہیں تاکہ انہی گرو بیگ کے اندر انہی شاپر کے اندر جو پھال اٹھا لیں اور جیسے ہی آگے جا کے پودا کوئی بھی بھائی شفٹ کرے جو ہم سے لے کے جائیں گے تو یہ پودے کے اوپر سے صرف آپ نے بیگ یا آپ نے شاپر اتار رہے ہیں پودے کو لگا دینے اس کا سائز بڑا ہے یہ نہیں ہے کہ پودا خراب ہو جائے گا یا پودے کی جو جڑ ہے وہ کسی وجہ سے مطلب کہ آگے جا کے خراب ہوگی پودا جلے گا اس طرح کا کوئی شکر نہیں ہے تو میں آپ کو بتاتا چلوں یہ جو آپ کو پودا نظر آ رہا ہے یہ بھی بڑے شاپر کے اندر لگا ہوئے ہیں یہ بگو گوشہ کا پودا ہے یہ دیکھنے ہیں تقریباً چار فٹ پودے کی ہائٹ اور پودے نے جو ہے وہ اپنا فروٹ اٹھا لیا ہے سب سے جو بڑی نشانی ہے اچھے پودے کی وہ یہ ہے کہ اس کے نیچے جو سٹاک ہے وہ اس کا اچھا لگا ہوئے اوپر گرافٹنگ اچھے طریقے سے کی گئی ہے اسی وجہ سے جو ہے پودے نے اپنا جو پھول ہے اپنا جو پھال ہے وہ چار فٹ کی مطلب کے ہائٹ میں ہی اٹھانا شروع کر دیا ہے اس کے اگر آگے آپ کو دکھائیں تو یہ جپانی پھل کے پودے ہیں بڑے بہترین پودے ہیں تقریباً چھے فٹ پودے کی ہائٹ ہے چھے سات فٹ اور یہ جو پودا ہے یہ بھی آپ کو اسی سال جو ہے پھل دے گا یہ جو پودے آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ خوبانی کے پودے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ خوبانی میں بھی جو ہے وہ اپنا پھل اٹھایا ہوا ہے پھول اٹھائے ہوئے ہیں اب ورائٹی یہ جو ہے یہ بادامی ورائٹی ہے پورے پنجاب میں یا گرم علاقے میں کسی بھی جگہ پہ لگا لیں سندھ میں لگائیں کی پی کی میں لگائیں پنجاب میں لگائیں تو یہ پودا آپ کو جو ہے وہ پھل دے گا یہ آپ سے دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ چار سے پانچ جو ہے وہ پھول ایک پودے نے اٹھا لیئے ہیں کابلی خوبانی آتی ہے جو کابلی خوبانی ہے وہ تھنڈے علاقے کے لیے ہوتی ہے جو بادامی خوبانی ہے یہ جو ہے یہ گرم علاقے کے لیے ہوتی ہے یہ پودا بھی ماشاءاللہ بہترین ہے آپ جب چاہے گرمی میں پوری گرمی کے اندر اس کو لگا سکتے ہیں اب اگر آگے آئیں تو یہ جو پودے پڑے ہیں یہ آڑو کے پودے پڑے ہوئے ہیں ادلی گرینڈ ورائٹی ہے آڑو کی اور اس نے بھی بیچ بیچ میں جو ہے اس نے اپنا پھل اٹھایا ہوا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی خوبی یہ ہے کہ یہ آڑو کے اوپر آڑو گرافٹ کیا گیا ہے یہ بھی ایک سال کے بعد پھل اٹھاتا ہے تیسرے سال جا کے جو ہے اس کا پھل کمرشل آجے گا جو تقریباً پینتی سے چالیس کلو کے درمیان اس کا فروٹ ہوگا اتنا وزن نکالے گا انشاءاللہ اور اس کو آپ چاہیں تو آپ کمرشل لیول پہ باغات کی شکل میں بھی لگا سکتے ہیں اور اگر آپ چاہیں آپ اس کو گھر میں لگا کے بھی اسے جو ہے اچھا خاصتہ فروٹ لے سکتے ہیں اگر آگے میں آپ کو دکھاتا چلوں تو بادام کے یہ پودے آجاتے ہیں بادام جو ہے بادام ایک ایسا پودا ہے جو پنجاب میں بہت زیادہ بہت زیادہ پھل دینے والا پودا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں تقریباً 6-7 فٹ کے پودے ہیں لیکن ہر پودے کے اوپر جو ہے کافی زیادہ پھل لگا ہوا ہے ابھی کچھ دنوں بعد جو ہے یہ پھول سارے کے سارے انشاءاللہ پھل میں کنورٹ ہو جائیں گے یہ کرشمہ ورائٹی ہے ایک لا جواب ورائٹی ہوتی ہے جو کے تھنڈے علاقے کے لیے ہوتی ہے لیکن یہ جو میں آپ کو ساری کے ساری ورائٹی دکھا رہا ہوں یہ ٹوٹل جو ورائٹی ہے وہ گرم علاقے کے لیے ہے گھر میں لگائیں چائفام میں لگائیں انشاءاللہ سارے کے سارے جو پودے آپ کو وہ پھل دیں گے یہ جو پودا آپ کو نظر آ رہا ہے یہ چیری پلا میں علو بخارے کی ایک قسم ہے لیکن اس کو جو علو بخارہ لگتا ہے وہ بلکل چیری کی طرح لال ہوتا ہے اس کا جو سائز ہے وہ چھوٹا رہتا ہے مطلب اسی طرح سیم جو ہے وہ آپ دیکھیں گے کہ آپ کو لگے گی کہ چیری کے پودے ہی لگے ہوئے اور یہ پودا جو ہے یہ بھی اپنے جو ہے وہ پھل اٹھانے کی کوشش کر رہا ہے چار پانچ دانے اس نے پھل کے اٹھا لیے ہیں اب یہ ہے کہ کوئی بھی پودا جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ سارے پودے میں آپ کو بار بار اس لیے بتا رہا ہوں کہ اچھا پودا جو ہوگا وہ پہلے سال کے اندر اس کی نیچر کا آپ کو پتا چلے گا کہ یہ پودا مطلب کہ کتنا اچھا پھل اٹھا سکتا ہے اور یہ پتوں کی یہ ہے جو یہ گرم علاقہ ہے تقریباً کوئی ابھی جو ٹمپریچر چل رہا ہے 22 سے 25 کے درمیان ٹمپریچر چل رہا ہے لیکن اس کے باوجود جو ہے اس نے اپنا جو مطلب کہ پھول شروع اٹھانے شروع کر دی ہیں اور آگے انشاءاللہ جیسے ہی تھوڑی گرمی آئے گی تو تب تک جو یہ پھول ہیں یہ سارے کے سارے پھل میں کنورٹ ہو جائیں گے اس کے علاوہ ہمارے پاس جو ہے وہ چھوٹے پودے بھی ہوتے ہیں اگر کوئی چھوٹے پودے لینا چاہے جس طرح یہ آڑو ہے یہ چھوٹا پودہ ہے اور یہ سستہ ہے اس کی نسبت جو بڑا پودہ ہے اس کا ریڈ تھوڑا زیادہ ہے جو چھوٹے پودے ان کا ریڈ ذرا کم ہے آگے میں آپ کو دکھاتا جنہوں تو آگے ہمارے پاس جو انجیر آ جاتی ہے یہ جو پودے آپ کو نظر آ رہے ہیں انجیر کے پودے ہیں ترکش فرائٹی ہے اس کے اندر ہمارے پاس میں بلیک بھی ہے وائٹ بھی ہے اور اس کے علاوہ لوکل انجیر کے پودے بھی آپ کو مل جائیں گے جو مطلب کے جن کا سائز ذرا اس سے چھوٹا رہتا ہے لیکن اس کا سائز بڑا اچھا بنتا ہے کافی اچھا جو اس کا سائز بن جاتا ہے تو میں اجازت چاہوں گا آپ سے اس کے علاوہ اگر آپ کوئی بھی جو ہے ورائٹی خاص کر کے پھل والی لینا چاہتے ہیں تو آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں انشاءاللہ جو چیز بتائی جائے گی یا دکھائی جائے گی آپ کو اسی طرح کے پودے آپ کو بھیجے جائیں گے انشاءاللہ اس میں کوئی فرق نہیں آئے گا تو نمبر جو میرا ہے وہ سکین کے اوپر شو ہو رہا ہے پوری گرمی میں جب چاہیں آپ جو ہے گھر کے لیے اپنے فارم کے لیے ہم سے جو ہے وہ پودے لے سکتے ہیں ڈلیوری مگا سکتے ہیں اگر زیادہ پودے چاہیے زیادہ تعداد میں چاہیے تو انشاءاللہ جتنی ہو سکی ہم کنسیشن بھی آپ کے ساتھ کریں گے اس کے علاوہ اگر آپ ہماری سروس لینا چاہیں کہ ہم آپ کو پودے آپ کے فارم پر لگا کے دے تو بھی جو ہے ہم سے رابطہ کر کے وہ سروس بھی لے سکتے ہیں